اہم خبر آپ کو گاہ کرتے چلیں سرگودہ سے جہاں جماعت اسلامی کا موجودہ حکومت کی ناکام پالیسیوں اور بجلی کے بلوں میں بے جار ٹیکسوں کے خلاف اعتجاجی مظاہرات اپسلا جانتے ہیں پیگ نیوز کے نمائن دین نسیم ابباس سے چیز نسیم بتائیے گا مزید کیا اپسلا تھا آپ کے پاس جی پھرکتے ہیں جماعت اسلامی کے آفیس میں موجودہ تر بات ہی جائے تو بڑھتی ہے بجلی کی لوڈ شیٹنگ اور مہنگائی اور بجلوں میں بجلی کے بلوں میں بے تہاشا ٹیکس کے خلاف آج جماعت اسلامی نے برپور مظاہرہ کیا ہے جن کا یہ مطالبہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ظالمانہ ٹیکس میں ختم کیے جائیں یہ ظلہ بار سے جماعت اسلامی کا آج اعتجاجی جلوس نکالا کہ اس وقت ہمارے پاس ظلہ کے امیر موجود ہیں ہم ہم سے بات کرتے ہیں مزید ان کا کیا کہنا ہے جی دیکھئے پاکستان کے اندر یہ جو بجلی ہے یہ بنیادی ضروریات میں ہے قوم کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگائے بجلی مہنگی کی اب یہ سب کچھ مہنگا کرنے کے نتیجے میں لوگ کھائیں گے کیا پینے کے کیا کیا یہ لوگوں کو ننگا کرنا چاہتے ہیں کیا ان سے جو دو وقت کی روٹی ہے وہ چھینا چاہتے ہیں بجلی کے یہ اتنے مہنگے بل ہیں اور اس کے ساتھ اتنے ٹیکس لگا دیئے ہیں کہ یہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں اب صرف یہی ہے کہ اس بجلی کا جھٹکہ ہی لوگ لے سکتے ہیں اس بجلی کو استعمال نہیں کر سکتے یہ قوم کے دشمن ہیں انہوں نے پیسے کھائے ہیں اور قوم یہ چاہتی ہے کہ ان کا اتصاب ہو یہ مزید قوم سے جو ان کو نچوڑنا چاہتے ہیں یہ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ انہوں نے جو معاہدے کیے اور انہوں نے جو آئی ایم ایف کے کہنے پر قوم سے پیسہ لینا چاہتی ہے کیوں قوم کس وجہ سے قوم جو ہے ان کو پیسے دے یہ ہمارا حق ہے بنجادی ضرورت ہے ہمارے ساتھ ہمسایہ ملک ہے وہاں بجلی اس طرح مہنگی نہیں ہے اور ممالک ہیں یہ ان کی مثالیں دیتی ہیں لیکن وہاں تو لوگوں کی پہنچ سے باہر نہیں ہے ہم اس کے خلاف بھرپور اتجاج کر رہے ہیں اور یہ ایک تحریک شروع کی ہے اور انشاءاللہ یہ تحریک آگے بڑے گی اور قوم کو ہم اپنے شانہ بشانہ لے کر چلیں گے پاکستان کا جو اس وقت بجٹ پیش کیا گیا ہے اٹھارہ ہزار آٹھ سو ارب روپے کا اس میں ففٹی پرسنٹ جو ہے وہ سود کی ادائیگیوں کے لیے رکھا گیا یعنی ساڑھے نو سو ارب روپے ساڑھے نو ہزار ارب روپے تو یہ اتنا سود کیوں ہے پاکستان کی اوپر اس لیے ہے کہ اس حکومت نے اور پچھلی حکومتوں نے بے شمار کرزہ لیا ہے اور اس کرزے کی اوپر یہ سود اس وقت جو ہے وہ انہوں نے دینا ہے تو اس سود کی ادائیگی کے لیے بنیادی طور پر یہ بجڈی کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں اور اس وقت جو بجٹ پیش کیا ہے انہوں نے اس بجٹ کے اندر جن جن مداد کے اندر انہوں نے ظالمانہ ٹیکس لگائے ہیں ہم ان سارے ٹیکسوں کا بجڈی کی اوپر خواہ وہ لگے ہو خواہ وہ پیٹرول کی اوپر لگے ہو خواہ وہ سیلریڈ پرسن کی اوپر لگے ہو ہم ان سب کے متعلق ہم ان سب کی مضامت کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان سارے ٹیکسوں کو ختم کیا جائے اور بجڈی کی قیمتوں کو کم کیا جائے اور اس کی اوپر گورنمنٹ سبسیڈی دے دنیا بھر میں جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں ان کی اوپر گورنمنٹ سبسیڈیز دیتی ہیں تو اس گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ بجلی کی اوپر سبسیڈی دے پیٹرول کی اوپر سبسیڈی دے اور خصوصاً اس کے جو متبادل ذرائع ہیں ان کی اوپر توجہ دے اور جو آئی بی پیز کا ایک عذاب ہماری اوپر ہے ان معاہدوں کو ختم کرے پچھلے دنوں بھی گورنمنٹ نے آئی بی پیز کے ساتھ دس سالہ مزید معاہدوں کو روائز کیا ہے ہم اس کے خلاف ہیں اس کی مضمت کرتے ہیں آئی بی پیز کے ساتھ سارے معاہدوں کو ختم ہونا چاہیے اور ہماری جو بجلی کی پروڈکشن ہے اس کو ہائیڈرل پر شفٹ ہونا چاہیے تاکہ قوم کو سستی بجلی معاہیہ ہو سکے جی بلکل ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو بجلی کے اوپر ظالمانہ ٹیکس لگائے گیا اور بجلی کی بیجا لوڈ شیڈنگ اور اس کے علاوہ یہ ان کے آئی بی پی کے ساتھ معاہدیں ان کو ختم کرنا چاہیے اور حکومت کو عوام کو ریلیف دینا چاہیے جس کا وہ بادہ کر گئی ہے لیکن یہ حکومت ہے یہ سود کے ترسود لے کر جو ہے حکومت کو چلا رہی ہے حالانکہ سرکار دولہ مضمت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھلی جنگ ہے اگر ہم سود کے ساتھ اپنا نظام جلائیں گے تو پھر یہ سودی نظام زیادہ دیر نہیں چلے گا جی بہت شکریہ نصیم عباس تفصیلات سے اگاہ کرنے کا